بسم اللہ الرحمن الرحیم فیوچر کا پہلا ٹینس ہے فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس فیل مستقبل مطلق اس کی اردو علامت ہے اردو جملے کے آخر میں گاگی گے آتا ہے انگلیش بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد شیل یا ویل اور اس کے بعد ورپ کی فرسٹ فارم اور آخر میں اوبجیکٹ آتا ہے شیل کس کے ساتھ لگے گا اور ویل کس کے ساتھ لگے گا شیل لگتا ہے آئی اور وی کے ساتھ شیل اور باقی تمام کے ساتھ ویل آتا ہے جب سبجیکٹ آئی ہو یا وی ہو تو پھر شیل آئے گا اگر آئی یا وی کے علاوہ سبجیکٹ ہوگا تو اس کے ساتھ ویل استعمال ہوتا ہے لیکن جب جملے میں ضرور وغیرہ کا ترجمہ کرنا ہو یعنی کہ خواہش کا یا امید ارادہ حکم یا نصیحت کا اظہار ہو تو پھر وہ جملے میں ایک ضرور کا معنی اردو میں آ جاتا ہے تو جب اردو جملے میں ضرور آ جائے تو پھر اُلٹ ہو جائے گا جن صورتوں میں شیل لگتا ہے اس میں ویل آ جائے گا یعنی عام طور پر آئی اور وی کے ساتھ شیل لگتا ہے لیکن جب ضرور کا معنی آ جائے گا تو پھر آئی یا وی کے ساتھ ویل لگے گا اور یہی حالت ہے ویل کے ساتھ بھی ہوئی ہوگا یعنی کیا ہوگا آئی وی کے علاوہ ویل لگتا ہے لیکن جب جملے میں ضرور کا مطلب آ گیا تو پھر ویل کی بجائے شل لگے گا جیسے ہم مثال دیتے ہیں میں پانی پیوں گا اب اس میں سبجیکٹ آئی ہے آئی کے ساتھ شیل لگتا ہے آئی شیل ڈرینک وارٹر اور وہ پانی پیے گا سبجیکٹ ہی بنا تو ہی کے ساتھ ویل لگے گا ہی ویل ڈرینک وارٹر لیکن اگر جملہ میں پانی پیوں گا کی جگہ پہ میں ضرور پانی پیوں گا تو اب شیل کی بجائے ویل آئے گا آئی ویل ڈرینک وارٹر وہ ضرور پانی پیے گا وہ پانی پیے گا تھا آئی ویل ڈرینک وارٹر لیکن جب ضرور کا مطلب آگیا اب ہی کے ساتھ ویل کی بجائے شیل لگے گا ہی شیل ڈرینک وارٹر ان کا جب نیگٹیو بنانا ہوگا تو اسی شیل یا ویل کے بعد نوٹ لگتا ہے اور انٹیروگیٹیو بنانے کے لیے یہ شیل یا ویل جملے کے شروع میں آ جائیں گے اور کیپیٹل لیٹر ہوگا پہلے ان کا اور آخر میں کویسچن مارک ہوگا جیسے میں پانی نہیں پیوں گا آئی شیل نوٹ ڈرینک وارٹر وہ پانی نہیں پیے گا ہی ویل نوٹ ڈرینک وارٹر کیا میں پانی پیوں گا شیل آئی ڈرینک وارٹر کیا وہ پانی پیے گا ویل ہی ڈرینک وارٹر اگر سوال یا منفی ایک جملے میں آ جائے جیسے کیا میں پانی نہیں پیوں گا تو ادھر بھی نوٹ آ جائے گا شیل آئی نوٹ ڈرینک وارٹر ekوشفت ڈرینک وارٹر